اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواجہ سراعوں کی اور بات کریں گے ان کے بارے میں جو غلط باتیں مشہور ہیں جیسے کہ ان کی نماز جنازہ اور ان کے مصف پر ان کی زندگی اور رسومات پر بھی جو کہ زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہے سجائی کچھ اور ہی ہے دوستو اور اس بات کا بھی ذکر کریں گے کیا خرکار کیا وجہ ہے کہ جو ایک ماں باپ بہت سے خواجہ سراع پیدا کر دیتے ہیں جبکہ وہی ماں باپ صحیح سلامت بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دنیا جس میں ہم سب رہتے ہیں ازل صحیح یہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی نظر آتی ہے اس دنیا کا ایک حصہ مردوں پر مشتمل ہے اور اس کا دوسرا حصہ عورتوں پر مبنی ہے جنہیں ہم فیمیل کہتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہم کسی روڈ پر سے گزرتے ہوئے شادی بیعہ دیگر ایسی تقریبات پر چھا گاہوں پر کھڑے ہوئے رکس کرتے، ناچتے، گاتے اور پر مختلف پروگرامز میں ڈانس کرتے ہوئے ایک دیسری جنس کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں ہم عدبی زبان میں خواجہ سرا اور عام زبان میں خسرا یا ہجرا بھی کہتے ہیں جبکہ انگلیش میں انہیں گے کہا چاہتا ہے دوستو ان کے اقائد رسومات پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر کار خواجہ سرا پیدا کیسے ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں سائنس اس پر کیا کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کے پیچ میں خواجہ سرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا وجہ اور ریزن ہو سکتا ہے یا پھر کونس ایسا عمل ہوتا ہے جو دسمانی روابط قائم کرتے ہوئے غلطی کا باعث بنتا ہے تو بات کر لیتے ہیں کہ خواجہ سرا پیدا کیسے ہوتے ہیں جب کوئی بچہ بنتا ہے تو ماں کے بیٹ میں اس کی جنس کا تائیون کیا جاتا ہے مرد کے جانب سے ملنے والے کروموسومز کے ذریعے سے حمل خرار پاتا ہے اگر کسی مرد کا ایکس کروموسومز عورت کے بیزہ سے جا کر ملتا ہے تو اس جوڑے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جبکہ وائے کروموسومز کا ملنا لڑکے کی پیدایش کا سبب بنتا ہے بلکل اسی طرح سے ایک خواجہ سرا کی بھی پیدایش ہوتی ہے لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ مرد کے جانب سے جب ایکس کروموسومز مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے لیکن خواجہ سراوں میں بھی آگے چل کر دو اقسام ہو جاتی ہیں ایک قسم وہ ہے جن پر وائے کروموسومز ہاوی ہوتے ہیں اور ان کی داڑی بھی آتی ہے اور جسم پر بال بھی ہوتے ہیں اور کافی عادتیں مردوں جیسی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتے خواجہ سرا ہی ہیں دوسری قسم کے وہ خواجہ سرا ہیں جن پر ایکس کروموسومز ہاوی ہوتے ہیں دوستو ان کے خدخوال اور جسامت بالکل لڑکیوں جیسی ہوتی ہے مگر ان کی داری نہیں نکلتی مردوں جیسی عدات رکھنے والے یہ خواجہ سراؤں کو اکثر لوگ جالی خسرہ یا خودساختہ خواجہ سراؤں بھی کہتے نظر آتے ہیں خودساختہ سے مراد یہ ہے کہ جان بوچھ کر ایک ایسا اچھا خاصا مرد خود کو خواجہ سراؤں بنا لیتا ہے تاکہ وہ دولت ہتھیا سکے اور پھر اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کو دوسروں سے پورا کروا سکے تو تمام خواجہ سراؤں ہی خاشرے کا ایک ایسا طبقہ مانے جاتے ہیں جنہیں تیسری جنس کہا جاتا ہے مگر دوستو مردانہ خدخوال رکھنے والے خواجہ سراؤں زیادہ تر عذیتناک زندگی کا شکار ہوتے ہیں ان کو ایک مکمل خواجہ سراؤں کا روپ اختیار کرنے کے لیے نی بریسٹ مطلب چھاتی کا سائز پڑھانے کے لیے بہت سے پاپر بیلنے پڑھتے ہیں جن خواجہ سراؤں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں سیلیکون ایمپلانٹ کرواتے ہیں مگر ان کی اکسریت جو کہ غریب ہوتی ہے اور غربت کا شکار ہونے کی وجہ سے اس مقصد کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکتی اس لیے غیر میاری انجیکشن اور دوائیں استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ خواجہ سراؤں بلڈ پریشر دل کی بیماریوں اور پھر بلڈ کینسر کا بھی شکار ہوتے ہیں لیکن اپنے پیشے کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہ سب تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی طرز یعنی رہائش کی خواجہ سراؤں عموماً ٹرولیوں اور گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ساتھ رہتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں دوستو خواجہ سراؤں کا ایک گروہ ہوتا ہے یہ گروہ خود بھی خواجہ سراؤں ہی ہوتا ہے لیکن یہ خواجہ سراؤں ان میں سب سے بڑی عمر کا ہوتا ہے اس کے حیثیت گھر کے سربڑا کسی ہوتی ہے تمام خواجہ سراؤں چاہے وہ بھیک مانگنے والے ہوں یا پھر جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ ہوں یہ اپنی ساری گوائی کا ایک حصہ اپنے گروہ کو پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ خواجہ سراؤں بھی الگ ہی ایک رہائش اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے وہ بھی اپنے گروہ کو ایک خاص قسم کی رکم پیش کرتا ہے اس کے بدلے میں اس گروہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام چیلوں کا ہر طرح سے خیال رکھے مثال کے طور پر جب کوئی خواجہ سراؤں بیمار ہوتا ہے تو اس کا لاج کروانا اور جو بھی مشکل بن پائے اس کی مدد کرنا تو دوستو خواجہ سراؤں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے کمائی کی جب یہ بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ ان کے گروہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے رہن سہن کھانے پینے سے لے کے ہر ضرورت کی شے کا خیال رکھے اگر کسی خواجہ سراؤں موت ہو جاتی ہے تو اس خواجہ سراؤں کی تدفین اور آخری تمام رسومات گروہ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہیں اس کے علاوہ نئے خواجہ سراؤں کو پالنا بھی گروہ کے ہی فرائز میں شامل ہوتا ہے دوستو دیکھا جائے تو یہ ایک الگ ہی دنیا کی کمیونٹی سسٹرم ہے کیونکہ حقیقتن خواجہ سراؤں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو معاشرہ دھدکار چکا ہوتا ہے ان کے اپنے ماں باپ انہیں پیدا ہوتے ہی اپنا نام دینے کو تیار نہیں ہوتے دوستو اس مخلوق کے لیے نوکریہ حاصل کرنا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کے تو اکثر لوگ ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں اکثر لوگ جسمانی تشدد زیادتی کا نشانہ بنتے بھی رہتے ہیں پولیس کو ان کی شکایت درچ کرنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے بلکہ وہ یہ کہہ کر چال دیتے ہیں کہ تمہارا تو یہ پیشہ ہے تمہیں اس سے کوئی بھی عذر نہیں ہونا چاہیے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پیدایش سے ایک ایسے گناہ کی سزا بھگتے ہوئے نظر آتے ہیں جو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ آخر ان کے لئے ہی کیوں رکھا گیا اب ہم روشنی ڈالتے ہیں ان پور اسرار اور پشیدہ رازوں پر جو کہ خواجہ سراہوں سے منصوب کیا جاتے ہیں دوستو آپ کو اکثر یوٹیوب کے چینلوں پر اور دیگر معلوماتی پروگرامز کے ذریعے ان کے بارے میں بہت سی معلومات اور ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا ہوگا جو خواجہ سراہوں کو ایک پور اسرار اور عجیب و غریب خلقت کے طور پر پیش کرتے ہیں کسی ویڈیو میں انہیں ہندو مذہب کی دیوی کہا جاتا ہے اور کسی ویڈیو میں کہا جاتے کہ ان کا ایک الگ ہی مذہب ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ خواجہ سراہوں کا جنازہ آدھی رات کے بعد ننگے پاؤں لے کر جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی آدمی اس جنازے کو دیکھ لے تمرہوم یعنی مرنے والے خواجہ سراہ اگلے جنم بھی خواجہ سراہ ہی پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سراہوں کو قبر میں کھڑا کر کے دفنائے جاتا ہے اور ان کو دفنانے سے پہلے لوگ اس کے مردہ جسم پر خوب مارتے اور پیٹتے ہیں تاکہ اس کے کیے گئے گناہوں کو اس دنیا میں ہی دھو دیا جائے یہ بات بھی بہت زبان زدہ عام ہے کہ خواجہ سراہ اپنی کسی ساتھی کی موت پر غم یعنی سوگ نہیں مناتے بلکہ اس کے بارے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کی اس دنیا سے اور اس گناہوں بھری زندگی سے جان چھوٹی تاہم دوستو اس تمام تر کیا سرائیاں ہیں اور یہ بات بھی غلط ہے کہ خواجہ سراہوں کا اپنا کوئی خاص مذہب نہیں ہوتا بلکہ پاکستان میں رہنے والے خواجہ سراہوں کی اکثریت مسلمان ہیں اور یہ لوگ ہماری طرح ہی نواز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اسی طرح سے انڈیا سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراہوں کی اکثریت ہندو مذہب سے ہے اور ان کو عام قبرستان میں ہی دفنایا جاتا ہے ہماری طرح یہ مرنے والے کے سال سواب کے لئے قرآن پڑھتے ہیں اور اصابہ حسیت خواجہ سراہ گریبوں میں کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھی کی موت پر روتے بھی ہیں اور غم بھی مناتے ہیں دوستو یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اور ان کے بھی جذبات احساسات ہماری ہی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ بھی اس ربِ گائنات کی پیدا کردہ مخلوق ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس کی کوئی بھی تخلیق بینہ کسی مقصد کے نہیں ہوتی تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی راقہ ضرور اظہار کیسے گا ہماری ابس ملاقات ہوتی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک تیسے اجازت اللہ حافظ ہونے کے بعد